عبد الملک بن مروان نے اہل خرسان کوفہ اور بسرہ کے بیانہ روش کو ختم کرنے کے لیے حجاج بن یوسف کو گورنر مقرر کیا اس نے صرف بارہ آدمی ساتھ لیے اور ایک ہزار میل کا فاصلہ طے کر کے بلکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا کوفہ میں داخلے کے وقت اس نے نقاب پہن رکھا تھا تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں اس کے ساتھی اہل کوفہ کو پکار پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دے رہے تھے حجاج بن یوسف پہنچا تو لوگ شرار پتھ امادہ تھے کنکریاں ہمراہ لائے تھے تاکہ ان سے گورنر کا استقبال کر سکیں اس نے میمبر پہ چاڑ کر نقاب اتارا اور تقریر اس طرح شروع کی لوگو سنو اور ہوش و حواظ درست کر کے سنو تمہاری شورش پسندی اور شرارتوں سے تانگ آ کر امیر المومنین نے اس بار اپنے ترکش کا سب سے سخت تیر تم پر چلایا ہے تم منافق فساد برپا کرنے والے اور باغی ہو تم نت نئی شرارتیں کرتے ہو اور آنے والے حاکم سے بغاوت کرنے کے عادی ہو سیدھے ہو جاؤ اور آتات کے لئے ساتھ جھکا دو ورنہ تمہیں ایسا زلیل و خوار کروں گا کہ تمہاری اندہ نسلیں تم پر لانت بھیجا کریں گی میں تمہاری گیرر بھبکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں بلکہ تمہارے قبلہ ایسا درست کروں گا کہ تم صدائی ہوئی اونٹنیوں کی طرح دودھ دینے لگو گے میرا غصہ بہت تیز اور میرا انتقام بہت حولناک ہے تلواروں اور نیزوں کی اتنے گاؤ لگاؤں گا کہ تمہاری راگ راگ سے خون کے فوارے چھوٹیں گے اور تمہاری بوٹیاں کر کے جنگل میں پھیکواؤں گا تاکہ کتے اور کوئے کھائیں میں نے سنا ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ ملحب کا ساتھ چھوڑ کر لوٹ آئے ہیں کہ امیر المومنین کے دشمنوں کی تلوار کا لکمہ بن جائیں اور تم بیوی بچوں میں مزے کرو تو سن لو میں امیر المومنین کے سر کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو لوگ ملحب کا ساتھ چھوڑ کر آئے ہیں وہ دو تین دن کے اندر اندر واپس لوٹ جائیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں تمہارے بیموں کے سوہاگ لوٹ لوں گا تمہارے بچوں کو یتیم بنا دوں گا دردر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے میں دیکھتا ہوں کہ نظریں اٹھی ہوئی ہیں گردنیں اچھی ہو رہی ہیں سروں کی فضل پڑ چکی ہے اور کٹائی کا وقت آ گیا ہے میرے نظر وہ خون دیکھ رہی ہے جو پگڑیوں اور داڑیوں کے درمیان بے رہا ہے اس تقریر سے لوگ بری طرح ڈرے ہوئے تھے اس نے عبد الملک کا خط پڑھنے کا حکم دیا جس میں اس کی تقریر کا حکم تھا کہ خط کا آغاز اسلام علیکم سے ہوا تھا لوگ سہمے ہوئے خط سن رہے تھے لیکن حجاج شخت گسے کے عالم میں چیخوا کمینو امیر المومنین تم پر سلام بیٹھتے ہیں تم میں سے کوئی جواب تک نہیں دیتا اس پر سب لوگوں نے بیک وقت سلام کیا جواب دیا اور خط نہیت غور سے سنا حجاج نے کوفہ کے لوگوں کو حکم دیا کہ جو لوگ ملح بن ابی سغرا کی فوج سے با کر کوفہ آئے ہیں وہ فوراں چلے جائیں ورنہ انہیں قتل کیا جائے گا اہلے کوفہ اس حد تک فرمبردار ہو گئے انہوں نے اس کے حکم کی فوراں تعمیل کی حجاج میں یوسف کوفہ سے بسرا پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو ڈرانے کے لئے بھی ایک زبادست تقریر کی اور فوج کی تنخواہوں میں کمی کر ڈالی عبداللہ بن جاورت کی ایک سردار نے اس کے حکم کے خلاف اپیل کی تو اسے جار دیا اور اس پر فوج میں بغاوت ہو گی اور فوجوں نے حجاج کی خیمہ کو گیر لیا لیکن حجاج نے رشور دے کر بہت سے لوگوں کو ساتھ ملا لیا اور اسی طرح بغاوت ہو گئی اور اس کے قائد قتل کر ڈالے گئے اہل عراق اس بغاوت کی ناکامی سے بہت ڈر گئے حجاج نے حضرت انس بن مالک مشہور صحابی کی شان میں بھی غستاخی کی اور ان کے لڑکے کو قتل کروا دیا تاہم عبد الملک نے اس پر سخت گرفت کی اور حجاج کو حضرت انس بن مالک سے معافی منگنی پڑی حجاج نے اپنی تلوار اور تقریر قوت بنی امیہ کے استحکام کے لئے استعمال کی جس سے وقتی طور پر امیہ حکومت مستحق کم ہو گئی لیکن اس کی غلط کاریوں نے عوام کو امیہ حکومت سے بدل کر دیا تھا حجاج نے اپنے اور حکومت کے مخالفین پہ بیجا ظلم ڈائے اس کی پسندیدہ سزا مخالفین کو برہنہ کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنا تھا اس معاملے میں وہ مرد اور عورتوں کی تعمیز بھی نہیں رکھتا تھا مزید عذیت کے لئے وہ ایک ہی خاندان کو ایک ہی جگہ برہنہ قید رکھتا ایک وقت میں اس کے برہنہ قیدوں کی تعداد پچاس ہزار تک پہنچ گئی جس میں اکثریت خواتین کی تھی اور خواتین کی تعداد تیس ہزار تھی ان کے ایڈیو میں اکثر لوگ عثمان اور حجاج و بنی امیہ کے استحکام مخالفین تھے